کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک سنس آف ریالیزیشن جو ہے نا سنس آف ریالیزیشن یہ بڑی ضروری ہے زندگی میں کسی بھی رشتے میں کسی بھی چیز ہم بہت سی باتوں سے بہت سی ایکٹ سے اپنوں کا دل دکھاتے ہیں کبھی کبھی وہ دل دکھانا صرف دل دکھانا نہیں ہوتا ہم بقاعدہ ان کی پرسنیلیٹی کے اوپر ایک ضرب چھوڑتے ہیں اور وہ ساری زندگی پرنی ہو پاتے ہیں اس میں سے سب سے جو کی اگزیمپل جس میں میں ہج بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے کہ ہم اپنی فرسٹریشنز اپنا کچھ سا اپنی چر اپنے پچھوں پر اٹھاتے کیونکہ وہ سافٹ ٹارگٹس ہیں ہمارے لئے آسان ہے ہم جائیں گے ان پر بولیں گے چیخیں گے چلائیں گے ماریں گے ہم تو ریلیکس ہو جائیں گے لیکن ایکشلی ہم جو نیگٹیو انرجی جو نیگٹیو وائبز ان میں انڈیوز کر رہے ہیں وہ رہیں گی ساری زندگی رہیں گی وہاں پہ اور صرف رہیں گے نہیں وہ اپنا اثر دکھائیں گے اور آپ کے ساتھ ان کا کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کریں گے پھر ہم معافی بھی نہیں مانگتے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کے پیرنٹس ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں نہ ہم اس کی معافی مانگیں گے نہ ہم یہ ریلائز کریں کرائیں گے ان کو کہ میں غلط تھا یا میں غلط تھی میں نے اپنی فرسٹریشن تم پہ اتاری ہے and you were not wrong تم نے کوئی بات اتنی بری نہیں کہی تھی میں نے اووری ایکٹ کیا ایکچلی معافی مانگنے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری عزت میں کمی آ جائے گی مگر ان ریٹرن ہم اپنے بچوں سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ معافی مانگیں لیکن یہ احساس ہم نے کبھی انہیں دلائی نہیں کہ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا